اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ریشے دار حلیم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جلدی سے آپ انگریڈینٹس نوٹس کر لیں یہاں پہ میں نے لال مرچ رہی ہے ایک چمچ حلدی آدھا چمچ نمک ہسپے ضرورت سوکہ دھنیا ایک چمچ پیسا ہوا زیرہ ہے آدھا چمچ سوکھی میتی ہے دفدر مرچ یہ سارے انگریڈینٹس رہیں گے اس کے علاوہ میں نے دو عدد باریک پیاس کٹنگ کر لی ہیں یہاں پہ میں نے ادرگ لسن اور ہری مرچوں کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک ایک چمچ اچھا چھے کچھ ڈرائے مسائلے جائیں گے سابت زیرہ ہے آدھا چمچ سوکہ دھنیا آدھا چمچ تیز بات ہے اور اسی سونف ہے اور بڑی الائچی تین سے چار لونگ چھوٹی الائچی اور کالی مرچیں ٹھیک ہے جی یہ والے جو ہے ڈرائے مسائلے ہیں جو اس میں جائیں گے اور یہ ہے اس میں دوسرے والے مسائلے اچھا چھے یہاں پہ ہم نے چکن لیا ہے بونلس ٹھیک ہے پورا ہی چسٹ کا پیس ہے ہم نے ہاف لے لیا آپ نے اسی طرح سے لینا ہے اس کو کٹنگ نہیں کرنا ٹھیک ہے اسی طرح سے پورا لینا ہے تو ڈال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسے ہم نے بنائی اچھا چھے یہاں پہ میں نے ڈال لے لی ہے تقریباً ایک ایک کپ ساری چار ڈالیں ٹھیک ہے مونگ مسور اور کچنے کی ڈال اور ڈال ماش ٹھیک ہے صرف یہی چار ڈالیں اس میں جائیں گی ٹھیک ہے میں نے اس کو بھگو دیا تھا ایک ڈیٹھ گھنٹہ پہلے اور اب میں اس کو پریشر میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے تیز پرڈ ڈالا ہے اور تھوڑے سے کھڑے مسالے ایٹ کی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ بس تھوڑے سے ہی ہم نے اس میں کھڑے مسالے ایٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چمچ جو ہے ہم اس میں نمک ڈالوں گی اور آدھا چمچ میں اس میں ایٹ کروں گی ہلدی ٹھیک ہے بس یہی چیزیں اس میں جائیں گی ابھی صرف ہم ڈال کو گلا رہے ہیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک سے ڈیڑھ لیٹر پانی اور اب میں اس کو پریشر لگا دوں گی تو یہ دیکھیں آدھے گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ لگا تقریباً یہ ڈال بہت اچھے سے گل کر ریڈی ہوگی اس میں سے جو کھڑے مسالے ہیں وہ آپ نکال دیں اور یہ ہماری ڈن ہو گئی ہے ابھی ہم چلتے ہیں اپنے مسالے کی طرف یہاں پہ میں نے پریشر میں آئل کو گرم کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس صحیح ہے آپ نے اس میں پیاس کو تھوڑا سا براؤن کرنا ہے گولڈن تو یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو گیا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہم اس کو بلکل نہیں کریں گے اور اب میں اس میں اڈرک لسن اور ہری مرچوں کا جو میں نے پیسٹ بنایا ہے اس کو ڈال کے تقریبا اس کو فرائی کروں گی ایک سے دو منٹ ایک سے دو منٹ ہو گئے تھے تو اب میں نے اس میں یہ چکن جو ہے وہ ڈال دیا اب چکن کو میں نے اس کو اسی طرح سے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے آپ اگر ریشیے دار حلیم چاہتے ہیں تو آپ چکن کو کٹنگ دیکھے سے اس کو ہم نے فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں مسالے سارے اور اب مزید میں اس کو ایک سے دو منٹ اور بھنائی کروں گی اس کی تو یہ دیکھیں دو سے تین منٹ ہو گئے مسالے نے اپنا کلر چینج کر لیا تھا تو میں اس میں ایڈ کر دیا آدھا لیٹر پانی سوری اور آدھا لیٹر پانی ایڈ کر کے اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پریشر لگا دوں گی تو یہ دیکھیں میں نے اس کو تھوڑا سا پریشر لگایا اور چکن اچھے سے گل گیا اور اس کو نکال لوں گی اور اسی کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دال ٹھیک ہے جو کہ چکن کو اس طریقے سے ریشے ریشے کر لینے اور کوشش کیجئے کہ تھوڑے لمبے لمبے ریشے ہوں چھوٹے نہ ہوں ہم اس کو اس طریقے سے تھوڑے لمبے ریشے ہی رکھیں گے تو یہاں پہ دال کو پکتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو گئے تھے تو اب ہم ایٹ کر دیں گے ہمارا چکن یہ دیکھیں اس طرح سے ہاں جی اب جو ہے ہم نے اس کو جو حلیم کا جو مین کام ہے وہ اب شروع ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایک جان کر دینا ہے چکن اور ڈالوں کو ٹھیک ہے مکس کر ہوئے اس کے لئے ہمیں چمچہ بھی دوسرا چاہیے ہوگا جس سے ہم ساگ وغیرہ کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہم اچھے سے حلیم کو گھوٹیں گے تاکہ یہ یق جان ہو جائے چکن اور ڈال ایک دوسرے میں مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کو کرتے کرتے مجھے میری بازو میں درد ہو گئی لیکن آپ یقین کہیں کہ یہ دیکھیں کتنے اچھے اس کے ریشے جو ہیں وہ بن گئے ہیں جیسے جیسے یہ ہارڈ ہوتا جا رہا تھا تو میں تھوڑا پانی مکس کر لیتی تھی تو یہ پکتا گیا اسی طرح سے یہ دیکھیں آپ ریشے دیکھیں یہاں پہ میں نے پین کو گرم کر لیا اور اس میں یہ سارے کھڑے مسالے جو ہے وہ ایڈ کر لی ہیں اس کو براؤن ہونے تک میں پکاؤں گی یہ براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس مکس میں ڈالا اور اس کو تھوڑا سا موٹا پیس لیا اس طرح سے آپ محنت نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپل ڈال بنال لیکن اگر جس دن آپ محنت کرنا چاہتے ہیں اس دن آپ حلیم بنائیں تو یہ دیکھیں اس میں تھوڑے سے کھڑے مسالے ایڈ کی ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں گھی کا تڑکہ بھی لگا سکتے تھوڑا سمیں گرم مسالہ پیسا ہوا بھی اس میں ایڈ کر رہی ہوں دوسرے والا بھی اور یہ آپ دیکھیں کتنا مزے دار اور بہت ہی یہ دیکھیں کہ اس کے ریشے ہیں یہ ہلیم کی پہچان ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے بنایا ہے یہ لیں ماشاءاللہ سے میں نے سرف کر دیا ہری مرچے ادرک اور نیمبو اور تھوڑا سا پیاز اور آپ کو میں ایک دفعہ پھر سے اس کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھا بن کر یہ ریڈی ہوا ہے آپ چاہئے ایکسٹرا اگر آپ تری چاہتے ہیں تو آپ سمپل گھی کو گرم کریں اور اس کے اوپر تھوڑا خمیری بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے گھر کے سمپل بنائی ہے یہ روٹی اور آپ چاہیں تو نان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھانا چاہیں تو یہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو محنت کرنا ہے میں ریڈی ہوا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سسکرائب می چینل اور لائک می ویڈیو تینکس ووچ می ویڈیو اللہ حافظ